ہم ڈالیں گے اور ناظرین انشاءاللہ یہ سپیشل طرقہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اس کے ٹیسٹ کو مزید چار چاند لگائے گا انشاءاللہ یہ آلو کڑی آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا میں آپ کو اس کا لکت نجدیک سے دکھاتا ہوں ناظرین یہ بہترین بہترین آلو کڑی کا سالن ہے انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علیہ السیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے آلو کڑی انشاءاللہ آلو کڑی کا سالن ہوگا اس کیلئے ناظرین سب سے پہلے میں نے گی میں ڈال دیا ہے آلو اس کو میں نے اس طرح کٹا ہوا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کٹ دیا کریں جس طرح بھی چوٹا آپ کو لگتا ہے بڑا آپ کو پسند ہے جس طرح بھی آپ اس کو کٹیں ٹھیک ناظرین اس کو میں نے گی میں ڈال دیا ہے اس کو میں فرائی کروں گا سب سے پہلے اس کو فرائی کرنا ہے اور انشاءاللہ فرائی کر کے انشاءاللہ ہم اس کو پھر ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر ترکہ لگائیں گے کڑی کے لیے انشاءاللہ ناظرین آلو کو ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے سے انشاءاللہ اس کا پیس بھی زبردست ہو جائے گا اور اس کا لک بھی انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا اس طرح آپ انشاءاللہ آلو کڑی بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کے میریوں میں ایک بہترین اضافہ ہوگا انشاءاللہ میں نے توڑا گی ڈالا ہے آپ اس کو دی فرائی بھی کر سکتے ہیں زیادہ گی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ناظرین ناظرین ماشاءاللہ ہمارا جو آلو ہے وہ بالکل گولڈن فرائی ہو گیا ہے بس یہ چار پانچ منٹ قائم لیتا ہے لیکن اس سے اس کا ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آلو کا ٹیسٹ وہ بالکل بہترین بنے گا اور آپ کی جو آلو کڑی کا ہمارا سالن ہے وہ بھی انشاءاللہ بلکل اے ون بنے گا انشاءاللہ اور بچے اس کو بڑے شوک سے کہیں گے انشاءاللہ اس کو ناظرین ابھی میں ڈش اوٹ کروں گا ناظرین اس کو پلیٹ میں ڈش اوٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو انشاءاللہ گی ہے اس میں اپنے آلو کڑی کے لیے انشاءاللہ تلکہ بنائیں گے یہ ناظرین میں نے اس سے ڈش اوٹ کر دیا ہے گی گرم ہے ناظرین اور ایک پیاز ایک عدد پیاز میں نے باری کٹا ہوا ہے یہ ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے ناظرین پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ادھرک لیکسل کا پیس جو میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ناظرین گی میں نے بہت کم ڈالا ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر کے میں کیوں میں نے اس میں گی کم ڈالا ہے اب ناظرین اس میں ہم تھوڑا سا پانچ ڈال لیتے ہیں آنچ کو میں نے کم کر دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ مسارجات آپ نوٹ کر لیں ناظرین یہ ہے ایک ٹیبل سپون کوٹا ہوا دنیا یہ ہے ہاف ٹی سپون گرم مسارہ پورڈر یہ ہے کوٹا ہوا سرخ مرچ ایک ٹی سپون اور ناظرین یہ ہے کالا مرچ پورڈر ایک ٹی سپون یہ ہے ہلی ایک ٹی سپون اور ناظرین یہ ایک ٹیبل سپون نمک ہے ناظرین نمک اور مرچ آپ اپنے پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح گرم مسارہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق زیادہ ڈال سکتے ہیں توڑا سا پانی ناظرین اس میں ہم اور ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارا مسارہ جہاں اس کی اچھی طریقے سے گونائی ہو جائے یہ دو ٹی بر سپون اناردانہ ہے کوٹا ہوا یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے اور ایک ٹی بر سپون ناظرین ہے یہ کسوری میتی یہ بھی ہم اس میں ڈال لیں گے ناظرین یہ ہے ایک ٹی بر سپون اس میں ہے سبز مرچ اور سبز دنیا اس کو میں نے کوٹا ہوا ہے پہلے سے یہ بھی ناظرین مسارے میں ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اس میں بوننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں ناظرین آپ کو لگ رہا ہوگا ہے میں نے اس میں ٹوماٹر نہیں ڈالا میں نے اس میں اناردانہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین آنچ کو میں نے کم کر دیا ہے ناظرین یہ تین سو گرام دہی ہے اس کو میں نے پینٹا ہوا ہے ٹھیک ہے ناظرین جوسر گینڈر سے اس میں ہم مکس کریں گے یہ تری ٹی بر سپون اس میں ہم بیسن مکس کریں گے بیسن آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتی ہیں جتنا آپ کو گاڑا چاہیے اتنا آپ اس میں بیسن مکس کریں ناظرین اس کو میں نے پینٹ دیا ہے آپ دیکھیں بیٹر سے میں نے مکس کر دیا ہے اچھی طریقے سے اس میں بلکل گھٹیا نہیں ہونے چاہیے یہ دہی اور بیسن اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے ناظرین اور ساتھ ساتھ ہم نے چمچہ اس میں ہلانا ہے اور ساتھ ہی ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے آدھا ریٹر ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی آدھا ریٹر میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ناظرین یہ ابھی ہم اس میں پکائیں گے اچھی طریقے سے اور جب تک اس میں بوائل نہ آئے اس میں ہم نے اس طرح چمچہ اس طرح ہلانا ہے آج فلیم کو میں نے تیز کر دیا ہے جب تک اس میں بوائل نہ آ جائے ہم نے اسی طرح اس میں ناظرین چمچہ اس طرح ہلانا ہے ٹھیک ناظرین تاکہ یہ جو دہی ہے یہ پٹے نہ اگر آپ چنچہ نہیں ہلائیں گی تو دہی پٹ پی سکتا ہے ٹھیک ناظرین اس لیے اس کو اس کے لیے آپ اس کے ساتھ آپ یہ محلت ضرور کریں انشاءاللہ ناظرین یہ جو میں آپ کو آلو کڑی کا سالن بتا رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو کائنڈی لائک کریں اور شیئر کریں ناظرین اس میں کنجوسی نہ کریں اور ساتھ ساتھ ناظرین کائنڈی چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہمارے بھی حوصہ لفظائی ہو ناظرین بوائل آ رہا ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کے پیچھے میں فلیم میں نے کم کر دیا ہے ناظرین کڑی اب یہ پکی نہیں ہے اس میں بوائل آ گیا ہے اس میں اب یہ ہے کہ آپ چمچہ ہیلانی کی ضرورت نہیں ہے آگ کو میں نے فلیم کو میں نے کم کر دیا ہے اب اس میں ہم جو آلو ہم نے فرائی کیے تھے وہ اب اس میں ناظرین ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے ناظرین اور آلو پکنے تک انشاءاللہ اس کے پیچھے ہم نے فلیم کم کرنا ہے اب یہ نہیں پٹے گی ٹھیک ہے ناظرین کڑی ہماری پٹے گی نہیں اب اس میں آلو پکنے تک کم سے کم اس کو ہم دس منٹ دیں گے لوٹی میڈیم پہ اور اس کو انشاءاللہ پکائیں گے دس منٹ کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ ہماری بلکل تیار ہے دس منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں ناظرین اس میں آلو بھی بلکل تیار ہے بلکل لڑی ہے پک چکا ہے اب ناظرین اب اس کی لئے ہم لگائیں گے سپیشل تڑکا اور اس میں ہم گیڈا لیں گے اس لئے پہلے سے میں نے گی کم رکھا تھا کڑی کو میں نے کڑی آلو کو ناظرین میں نے دوسری چھوڑی پر شف کر دیا ہے آپ کو نظر آرہا ہے ناظرین فرائی پین میں میں نے گی دیا ہے اور اس کو ناظرین اب ہم یہ سپیشل تڑکا لگائیں گے اس میں ناظرین یہ مسالہ جات ہم گی میں ڈالیں گے یہ ہے تیز پات کے دو پتے یہ ہے ناظرین پانچ عدد گول مرچ سرخ ناظرین یہ ہاف ٹی سپون ہے یہ زیرہ اور یہ ہے سات آٹھ دانے لونگ کے یہ ناظرین ہم اس گی میں ہم ڈالیں گے ناظرین اس کو ہم نے تھوڑا سا گی میں فرائی کرنا ہے گی کو گرم کریں گے ساتھ ساتھ گی گرم ہوگا انشاءاللہ ناظرین میں نے کڑی آلو کو آپ کے کیمرے کے سامنے کر دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین جو سپیشل طرقہ ہے اس کو میں نے دوسرے چورے پر شفٹ کر دیا ہے اور وہ یہاں پر دوسرے چورے پر ریڈی ہو رہا ہے ناظرین اس کو اب ہم ہم ڈالیں گے اور ناظرین انشاءاللہ یہ سپیشل طرقہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اس کے ٹیسٹ کو مزید چار چان لگائے گا انشاءاللہ یہ آلو کڑی آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا میں آپ کو اس کا لکھ نشجیق سے دکھاتا ہوں ناظرین یہ بہترین بہترین آلو کڑی کا سالن ہے انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گروانوں کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گا اور ناظرین اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے تو کانڈی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ناظرین پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصل افضائی ہو بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین